بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اے آئی او آڈیو بوکس پیش خدمت ہے پترس کے مضامین میں سے ایک اور مضمون جس کا عنوان نئی کتابوں میں مرہوم کی یاد میں ہے اور پرانی کتابوں میں اسی مضمون کا عنوان مرزا جی کی بائسیکل ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ایک دن مرزا صاحب اور میں برامدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں یہی آلت ہماری تھی ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوج رہے تھے لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کبھی کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر برابر تقسیم کی جا سکے اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس عدا سے گزر جائے کہ گرد و غوار میرے پھیپڑوں میرے دماغ میرے میدے اور میری تلی تک پہنچ جائے تو اس دن میں گھر آ کر علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے ایفے میں پڑی تھی اور اس غر سے اس کا متعلیہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہات آ جائے میں کچھ دیر تک آئیں بڑھتا رہا مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا صاحب سے مخاطب ہو کر بولا مرزا ہم میں اور ہیوانوں میں کیا فرق ہے مرزا صاحب بولے بھائی کچھ ہوگا ہی نہ آخر میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں کہنے لگے بولو میں نے کہا کوئی فرق نہیں سنتے ہو مرزا کوئی فرق نہیں ہم میں اور ہیوانوں میں کم از کم مجھ میں اور ہیوانوں میں کوئی فرق نہیں ہاں ہاں میں جانتا ہوں تم مین مخ نکالنے میں بڑے تاک ہو کہہ دوگے ہیوان جگالی کرتے ہیں تم جگالی نہیں کرتے ان کے دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افزل ہیں لیکن ایک بات میں میں اور وہ بلکل برابر ہیں وہ بھی پیدل چلتے ہیں میں بھی پیدل چلتا ہوں اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے جواب نہیں کچھ ہے تو کہو بس چھپ ہو جاؤ تم کچھ نہیں کہہ سکتے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں پیدل تم پیدل کے معنی نہیں جانتے پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے یعنی تمام عمر میرے حرکت کرنے کا یہی طریقہ رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں دوسرا اٹھاتا ہوں دوسرا رکھتا ہوں پہلا اٹھاتا ہوں ایک آگے ایک پیچھے ایک پیچھے ایک آگے خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کی قابل نہیں رہتا حواس بیکار ہو جاتے ہیں تخیل مر جاتا ہے آدمی گدے سے بتر ہو جاتا ہے مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پروائی سے سگرٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے وفائی پر رونے کو دل چاہتا تھا میں نے از حد حکارت اور نفرت کے ساتھ مو ان کی طرف سے پھیر لیا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا گویا میں اپنی جو تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ میس خیالی ہے یعنی میرا پیدل چلنے کی خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی سئی دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں میں نے اپنے دانت پچھی کر لیے اور کرسی کے بازو پر جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا مرزا نے بھی سر میری طرف بڑھا میں مسکرا دیا لیکن میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا جب مرزا سننے کے لیے بالکل تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں یہ کہہ کر میں بڑے استغناہ کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا مرزا بولے کیا کہا تم نے کیا خریدنے لگے ہو میں نے کہا سنا نہیں تم نے میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں بعض لوگ کار کہتے ہیں لیکن چونکہ تم ذرا کن ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دی ہیں تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دکت پیش نہ آئے مرزا بولے ہم آپ کے مرزا نہیں میں بے پروائی سے سگریٹ پینے لگا بھومے میں نے اوپر کو چڑھا لی سگریٹ والا ہاتھ میں مو تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشت کرے تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے ہم میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے مرزا صاحب پر روب پڑھ رہا ہے میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہاں تک مرعوب ہوا ہے لیکن مرزا نے پھر کہا ہم میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے معلوم ہے تم نے سکول اور کالج اور گھر پر دو تین زبانیں سیکھی ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی سکول یا کالج یا شریف قرآنے میں نہیں بولے جاتے پھر بھی اس وقت تمہارا کلام ہوں سے آگے نہیں بڑھتا تم جلتے ہو مرزا اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا تھا تم نے کہا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں تو میاں صاحب زادے خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا لیکن میں نے حمد نہ آری میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیج سکتا ہوں مرزا بولے کون کون سی مثلا میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگرٹ کیس بیج ڈالوں گا مرزا کہنے لگے چلو دس آنے تو یہ ہو گئے باقی ڈھائی تین ہزار کا انتظام بھی اسی طرح ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائے گا اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپےہ کہاں سے لاتے ہیں بہت سوچا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں اس سے ایک گونہ اتمنان ہوا مرزا بولے میں تمہیں ایک ترقیب بتاؤں ایک بائسیکل لے لو میں نے کہا وہ روپےہ کا مسئلہ تو پھر بھی جنکا تو رہا کہنے لگے مفت میں نے حیران ہو کر پوچھا مفت وہ کیسے کہنے لگے مفت ہی سمجھو آخر دوست سے قیمت لینا بھی کہاں کی شرافت ہے البتہ تم احسان قبول کرنا گوارہ نہ کرو تو اور بات ہے ایسے موقع پر جو حسی میں ہستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسررت جوانی کی خوشدلی ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں چنانچہ میں یہ ہسی ہسا کہ کھلی ہوئی باچیں پھر گھنٹوں تک اپنی اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں جب مجھے یقین ہو گیا کہ یک لخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہوتا ہے اس سے محفوظ ہوں تو میں نے پوچھا ہے کس کی مرزا بولے میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے تو لے لو میں نے کہا پھر کہنا پھر کہنا کہنے لگے بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے جب میری ہے تو تمہاری ہے تم لے لو یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا چودویں صدی میں ایسی بے غرضی اور عصار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا ہے میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت اور ممنونیت کا اظہار کن الفاظ میں کروں میں نے کہا مرزا صاحب سب سے پہلے تو میں اس گستاخی اور درشتی اور بے عدبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی ہے دوسرے میں آئے تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دوگے اور مجھے اپنی رحم دلی کے صدقے معاف کر دوگے میں ہمیشہ تم کو از حد کمینا ممسک خود غرض اور ایار انسان سمجھتا رہا ہوں دیکھو ناراض مت ہو انسان سے غلطی ہو ہی جاتی ہے لیکن آئے تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت تنگ خیال اور حکیر شخص ہوں مجھے معاف کر دو میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے قریب تھا کہ میں مرزا کے ہاتھ کو بوسا دیتا اور اپنے آنسوں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوتی میرے پاس ایک بائسکل ہے جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے میں نے کہا مرزا مفت میں نہ لوں گا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا مرزا کہنے لگے بس میں اسی بات سے ڈرتا تھا تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارہ نہیں کرتے حالانکہ خدا گواہ ہے احسان اس میں کوئی نہیں میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح تم سچ سچ مجھے اس کی قیمت بتا دو مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تم گویا مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں میں نے پوچھا تم نے کتنے میں خریدی تھی کہنے لگے میں نے پونے دو سو روپے میں لی تھی لیکن اس زمانے میں بائسکلوں کا رواج ذرا کم تھا اس لیے قیمتیں ذرا زیادہ تھی میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے بولے نہیں ایسی پرانی بھی کیا ہوتی میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا اور اسے کالج چھوڑے ابھی دو سال بھی نہیں ہوئے لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسکلوں سے ذرا مختلف ہے آج کل تو بائسکلیں ٹین کی بنتی ہیں جنہیں کالج کے سر پھر لانڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں پرانی بائسکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے مگر مرزا پونے دو سو روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا مرزا کہنے لگے تو میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں اول تو قیمت لینا نہیں چاہتا لیکن میں نے کہا نا مرزا قیمت تو تمہیں لینا پڑے گی اچھا تم یوں کرو میں تمہاری جیب میں کچھ روپے ڈال دیتا ہوں تم گھر جا کر گین لینا اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسکل بھیج دینا ورنہ روپے واپس کر دینا اب یہاں بیٹھ کر میں تم سے سودا چکا ہوں یہ تو کچھ دکانداروں کسی بات معلوم ہوتی ہے مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ قیمت بھی مت جانے دو لیکن میں جانتا ہوں کہ تم نہ مانو گے مرزا چلنے لگے تو میں نے پھر کہا کہ مرزا کل ضرور صبح ہی صبح بجوا دینا رخصت ہونے سے پہلے میں نے پھر ایک دفعہ کہا کل صبح آٹھ نو بجے تک پہنچ جائے دیر نہ کر دینا خدا حافظ اور دیکھو مرزا میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا خدا حافظ اور تمہارا بہت بہت شکریہ میں تمہارا بہت ممنون ہوں اور میری گستاخی کو معاف کر دینا دیکھو نہ کبھی کبھی یویند بے تکلفی میں کل صبح آٹھ نو بجے تک ضرور خدا حافظ مرزا کہنے لگے ذرا اس کو جھاڑ پہنچ لینا اور تیل وغیرہ ڈلوا لینا میرے نوکر کو فرصت ہوئی تو میں خود ہی ڈلوا دوں گا ورنہ تم خود ہی ڈلوا لینا میں نے کہا ہاں ہاں وہ سب کچھ ہو جائے گا تم کل ضرور بھیج دینا اور دیکھنا آٹھ بجے تک یا ساڑھے سات بجے تک پہنچ جائے اچھا خدا حافظ رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز دیتا رہا یہ ارادہ تو پختہ کر لیا کہ دو تین دن کے اندر اندر اٹھ گٹھ کی تمام مشہور تاریخی عمارات اور کھنڈروں کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا اس کے بعد اگلی گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا صبح صبح ہوا خوری کے لیے ہر روز نیر تک جائے کروں گا شام کو تھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانن گزر جاؤں گا ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی اور ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے وہ مسکرات جس کا میں اوپر ذکر کر چکا ہوں ابھی تک میرے ہوتھو پر کھیل رہی تھی بارہا دل چاہا کہ ابھی بھاگ کر جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا لوں رات کو خواب میں دعائیں مانگتا رہا کہ خدایا مرزا بائسیکل دینے پر رضا مند ہو جائے صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے یہ خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی ہے میں نے کہا اتنی صویرے نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی آپ سو گئے تھے میں نے جگانہ مناسب نہ سمجھا اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی یہ ڈبریاں کسنے کا ایک آزار بھی دے گیا ہے میں حیران تو ہوا کہ مرزا نے سائیکل بھیجوانے میں اس قدر اجلس سے کیوں کام لیا لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہائی شریف اور دیاندار ہیں روپے لے لئے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے نوکر سے کہا دیکھو یہ آزار یہیں چھوڑ جاؤ اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو اور یہ موڑ پر جو بائسیکلوں والا بیٹھا ہے اس سے جا کر بائسیکلوں میں ڈالنے کا تیل لے آؤ اور دیکھو اب یہ بھاگا کہاں جا رہا ہے ہم ضروری بات تم سے کہہ رہے ہیں بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لے آنا اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا اور بائسیکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں اور بائسیکل باہر نکار رکھو ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں اور دیکھو ساف کر دینا غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمبیلی باغ میں گاتا رہا اس کے بعد کپڑے بدلے اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے بار نکلا برامدے میں آیا تو برامدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین پر نظر پڑی ٹھیک طرح پہچان نہ سکا یہ کیا چیز ہے ناکر سے دریافت کیا کیوں بھے یہ کیا چیز ہے ناکر بولا حضور یہ بائسیکل ہے میں نے کہا بائسیکل کس کی بائسیکل کہنے لگا مرزا صاحب نے بجوائی ہے آپ کے لیے میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بیجی تھی وہ کہاں گئی کہنے لگا یہی تو ہے میں نے کہا کیا بکتا ہے جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے کہنے لگا جی ہاں میں نے کہا اچھا اور پھر اسے دیکھنے لگا اس کو صاف کیوں نہیں کیا حضور دو تین دفعہ صاف کیا ہے تو یہ میلی کیوں ہے نوکر نے اس کا جواب دینا شاید مناسب نہ سمجھا اور تیل لائا ہاں حضور لائا ہوں دیا حضور وہ جو تیل دینے کے چھید ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے کیا وجہ حضور دھروں پر میل اور زنگ جمع ہے وہ سراغ کہیں بیچ ہی میں دب دبا گئے ہیں رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسکل بتا رہا تھا اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا تو اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسکل ہے لیکن مجمل حیت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ حل اور رہت اور چرخہ اور اس طرح کی اور جدید اجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے پہ یہ کو گھما گھما کر وہ سراغ تلاش کیا جہاں کسی زمانے میں تیل دیا جاتا تھا لیکن اب اس سراغ میں سے آمدرفت کا سلسلہ بند تھا چنانچہ نوکر بولا حضور وہ تیل تو سب ادھر ادھر بہ جاتا ہے بیٹ میں تو جاتا ہی نہیں میں نے کہا اچھا اوپر ہی ڈال دو یہ بھی مفید ہوتا ہے آخر کار بائسکل پر سوار ہوا پہلا ہی پاؤں چلایا تو ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مردہ اپنی ہڈیاں چٹخا چٹخا کر اپنی مردی کے خلاف زندہ ہو رہا ہو گھر سے نکلتے ہی کچھ تھوڑی سی اترائی تھی اس پر بائسکل خود بخود چلنے لگی لیکن اس رفتار سے جیسے تارکول زمین پر بہتا ہے اور ساتھ ہی مختلف حصوں سے ترہ ترہ کی آوازیں برامد ہونی شروع ہوئی ان آوازوں کے مختلف گروہ تھے چین چان چون قسم کی آوازیں زیادہ تر گدی کے نیچے اور پچھلے پیئے سے نکلتی تھی کھٹ کھڑ کھڑڑ کے قبیل کی آوازیں مٹگارڈوں سے آتی تھی چر چرخ چر چرخ کی قسم کے سور زنجیر اور پیڈل سے نکلتے تھے زنجیر ڈھیلی ڈھیلی تھی میں جب کبھی پیڈل پر زور ڈالتا تھا زنجیر میں ایک انگڑائی سی پیدا ہوتی تھی جس سے وہ تن جاتی تھی اور چڑ چڑ بولنے لگتی تھی اور پھر ڈھیلی ہو جاتی تھی پچھلا پیہ گھومنے کے علاوہ جھومتا بھی تھا یعنی ایک تو آگے کو چلتا تھا اور اس کے علاوہ داہنے سے بائیں اور بائیں سے داہنے کو بھی عرکت کرتا تھا چنانچہ سڑک پر جو نشان پڑتا جاتا تھا اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مخمور سامپ لہرا کر نکل گیا ہے مڈگارڈ تھے تو صحیح لیکن پئیوں کے این اوپر نہ تھے ان کا فائدہ صرف یہ معلوم ہوتا تھا کہ انسان شمال قسم سیر کرنے کو نکلے اور آفتاب مغرب میں غروب ہو رہا ہو تو مڈگارڈوں کی بدولت ٹائر دھوب سے بچے رہیں گے اگلے پئیہ کے ٹائر میں ایک بڑا سا پیوند لگا تھا جس کی وجہ سے پئیہ ہر چکر میں ایک دفعہ لمحہ بھر کو زور سے اوپر اٹھ جاتا تھا اور میرا سر پیچھے کو یوں جھٹ کے کھا رہا تھا جیسے کوئی متواتر تھوڑی کے نیچے مکے مارے جا رہا ہو پچھلے اور اگلے پئیہ کو ملا کر چون چون پھٹ چون چون پھٹ چون چون پھٹ کی صدا نکر رہی تھی جب اتار پر بائسیکل تیز ہوئی تو فضاء میں ایک بوچھال سا آ گیا اور بائسیکل کے کئی اور پرزے جو اب تک سو رہے تھے بیدار ہو کر گویا ہوئے ادھر ادھر کے لوگ چونکے ماں نے اپنے بچوں کو اپنے سینوں سے لگا لیا کھڑڑ کھڑڑ کے بیٹ میں پئیوں کی آواز جدہ سنائی دے رہی تھی لیکن چونکہ بائسیکل اب پہلے سے تیز تھی اس لیے چون چون پھٹ چون چون پھٹ کی آواز نے چچون پھٹ چچون پھٹ کی صورت اختیار کر لی تھی تمام بائسیکل کسی ادھ کے افریقی زبان کی گردانیں دورا رہی تھی اس قدر تیز رفتاری بائسیکل کی تب نازک پر گران گزری چونہچے اس میں یک لکھ دو تبدیلیاں واقع ہو گئی ایک تو ہینڈل ایک طرف کو مڑ گیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں جا تو سامنے کو رہا تھا لیکن میرا تمام جسم دائیں طرف کو مڑا ہوا تھا اس کے علاوہ بائسیکل کی گدی دفت ان چھ انچ کے قریب نیچے بیٹھ گئی جب پیڈل چلانے کے لیے ٹانگیں اوپر نیچے کر رہا تھا تو میرے گھٹنے میری تھوڑی تک پہنچ جاتے تھے کمر دوری ہو کر باہر کو نکل ہوئی تھی اور ساتھ ہی اگلے پہیے کی اٹھکھیلیوں کی وجہ سے سر برابر جھٹکے کھا رہا تھا گدی کا نیچہ ہو جانا از حد تکلیف دے ثابت ہوا اس لیے میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس کو ٹھیک کرلوں چنانچہ میں نے بائسیکل کو ٹھہرا لیا اور نیچے اترا بائسیکل کے ٹھہر جانے سے یک لخت جیسے دنیا میں ایک خاموشی سی چھا گئی ایسا معلوم ہوا جیسے میں کسی ریل کے اسٹیشن سے نکل کر باہر آگئے ہوں جیب سے میں نے اوزار نکالا گدی کو اونچا کیا کچھ ہینڈل کو ٹھیک کیا اور دوبارہ سوار ہو گیا دس قدم بھی چلنے نہ پایا تھا کہ آپ کے ہینڈل یک لخت نیچہ ہو گیا اتنا کہ گدی اب ہینڈل سے کوئی فٹ بھر اونچی تھی میرا تمام جسم آگے کو جھکا ہوا تھا تمام بوجھ دونوں ہاتھوں پر تھا جو ہینڈل پر رکھے ہوئے تھے اور برابر جھڑکے کھا رہا تھا آپ میری حالت کو تصور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں دور سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی عورت آٹا گوند رہی ہو مجھے اس مشابعت کا احساس بہت تیز تھا جس کی وجہ سے میرے ماتے پر پسینہ آ گیا ہی سے مڑ مڑ کر دیکھنے لگتا تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے میری مصیبت زیافت طبعہ کا باعث نہ ہو ہینڈل تو نیچہ ہو ہی گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد گدی بھی پھر نیچی ہو گئی اور میں ہمتان زمین کے قریب پہنچ گیا ایک لڑکے نے کہا دیکھو یہ آدمی کیا کر رہا ہے گویا اس بتمیز کے نزدیک میں کوئی کرتب دکھا رہا تھا میں نے اتر کے پھر ہینڈل اور گدی کو اوچھا کیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نہ ایک پھر نیچہ ہو جاتا وہ لمحے جن کے دوران میں میرے ہاتھ اور میرا جسم دونوں برابر ایک ہی بلندی پر واقع ہوں بہت ہی کم تھے اور ان میں بھی میں یہی سوچتا رہتا کہ آپ کے گدی پہلے بیٹھے گی یا ہینڈل چنانچہ نیڈر ہو کر نہ بیٹھتا تھا بلکہ جسم کو گدی سے قدر اوپر ہی رکھتا لیکن اس سے ہینڈل پر اتنا بوجھ پڑ جاتا کہ وہ نیچہ ہو جاتا جب دو میل گزر گئے اور بائسیکل کی اٹھک بیٹھک نے ایک مکرر باقاعدی اختیار کر لی تو فیصلہ کیا کہ کسی مستری سے پیچ کسوال لینے چاہیے چنانچہ بائسیکل کو ایک دکان پر لے گیا بائسیکل کی کھڑ کھڑ سے دکان میں جتنے لوگ کام کر رہے تھے سب کے سب سار اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگے لیکن میں نے جی کڑا کر کے کہا ذرا اس کی مرمد کر دیجئے ایک مستری آگے بڑھا لوئے کی ایک سلاح اس کے ہاتھ میں تھی جس سے اس نے مختلف حصوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ ٹھوک بجا کر دیکھا معلوم ہوتا تھا اس نے بڑی تیزی کے ساتھ سب حالات کا اندازہ لگا لیا ہے لیکن پھر بھی مجھ سے پوچھن رگا کس کس پرزے کی مرمد کرائیے گا میں نے کہا بڑے گستاخ ہو تم دیکھتے نہیں کہ صرف ہینڈل اور گدی کو ذرا اونچا کروا کے کسوانا ہے بس اور کیا ان کو مربانی کر کے فوراں ٹھیک کر دو اور بتاؤ کتنے پیسے ہوئے مستری نے کہا مڈگارڈ بھی ٹھیک نہ کر دو میں نے کہا ہاں وہ بھی ٹھیک کر دو کہنے لگا اگر آپ باقی چیزیں بھی ٹھیک کروالے تو اچھا ہو میں نے کہا اچھا کر دو بولا یوں تھوڑی ہو سکتا ہے دس پندرہ دن کا کام ہے آپ اسے ہمارے پاس چھوڑ جائیے اور پیسے کتنے لوگے کہنے لگا بس تیس چالیس روپے لگیں گے ہم نے کہا بس جی جو کام تم سے کہا ہے کر دو اور باقی ہمارے معاملات میں دخل مت دو تھوڑی دیر میں ہینڈل اور گدی پھر اونچی کر کے کس دی گئی میں چینلیں لگا تو مستری نے کہا میں نے کس تو دیا ہے لیکن پیچ سب گھسے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں پھر ڈھیلے ہو جائیں گے میں نے کہا بتتمیز کہیں کہا تو دو آنے پیسے مفت میں لے لیے بولا جناب آپ کو بائسیکل بھی تو مفت میں ملی ہوگی یہ آپ کے دوست مرزا صاحب کی ہے نا للو یہ وہی بائسیکل ہے نا جو پچھلے صاحب مرزا صاحب یہاں بیچنے کو لائے تھے پہچانی تم نے بھائی صدیان ہی گزر گئیں لیکن اس بائسیکل کی خطا معاف ہونے میں نہیں آتی میں نے کہا واہ مرزا صاحب کے لڑکے اس پر کالج آیا جائے کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن مرزا صاحب خود جب کالج میں پڑھتے تھے تو ان کے پاس بھی تو یہی بائسیکل تھی میری طبیعت یہ سن کر کچھ مردہ سی ہو گئی میں بائسیکل کو ساتھ لیے آہستہ آہستہ پیدل چل پڑا لیکن پیدل چلنا بھی مشکل تھا اس بائسیکل کے چلانے میں ایسے ایسے پٹھوں پر زور پڑتا تھا جو عام بائسیکلوں کو چلانے میں استعمال نہیں ہوتے اس لیے ٹانگوں اور کندوں اور کمر اور بازووں میں جا بجا درد ہو رہا تھا مرزا کا خیال رہ رہ کر آتا تھا لیکن میں ہر بار کوشش کر کے اسے دل سے ہٹا دیتا تھا ورنہ آج میں پاگل ہو جاتا اور جنون کی حالت میں پہلی حرکت مجھ سے یہ سرزد ہوتی کہ مرزا کے مکان کے سامنے بازار میں ایک جلسہ مناکت کرتا جس میں مرزا کی مکاری بے ایمانی اور دغابازی پر ایک طویل تقریر کرتا کل بنی نو انسان اور آئندہ آنے والی نسلوں کو مرزا کی ناپاک فطرت سے آگاہ کر دیتا اور اس کے بعد ایک چتہ جلا کر اس میں زندہ جل کر مر جاتا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ جس طرح ہو سکے اب اس بائسیکل کو آنے پانے داموں میں بیچ کر جو وصول ہو اسی پر صبر شکر کروں بلا سے دس پندر روپے کا خسارہ سی چالیس کے چالیس روپے تو ضائع نہ ہوں گے راستے میں بائسیکلوں کی ایک اور دکان آئی وہاں ٹھہر گیا دکاندار بڑھ کر میرے پاس آیا لیکن میری زبان کو جیسے کفل لگ گیا تھا عمر بھر کسی چیز کے بیچنے کی نوبت نہ آئی تھی مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ ایسے موقع پر کیا کہتے ہیں آخر بڑی سوچ بچار اور بڑے تعمل کے بعد مو سے صرف اتنا نکلا کہ یہ بائسیکل ہے دکاندار کہنے لگا پھر میں نے کہا لوگے کہنے لگا کیا مطلب میں نے کہا بیچتے ہیں ہم دکاندار نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ مجھے یہ محسوس ہوا جیسے مجھ پرچوری کا شبہ کر رہا ہے پھر بائسیکل کو دیکھا پھر مجھے دیکھا پھر بائسیکل کو دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ فیصلہ نہیں کر سکتا آدمی کونسا ہے اور بائسیکل کونسی ہے آخر کار بولا کیا کریں گے آپ اس کو بیچ کر ایسے سوالوں کا خدا جانے کیا جواب ہوتا ہے میں نے کہا کیا تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ جو روپے مجھے وصول ہوں گے ان کا مصرف کیا ہوگا کہنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر کوئی اس کو لے کر کرے گا کیا میں نے کہا اس پر چڑے گا اور کیا کرے گا کہنے لگا اچھا چڑ گیا پھر میں نے کہا پھر کیا پھر چلائے گا اور کیا دکاندار بولا اچھا خدا بخش درہ یہاں آنا یہ بائسیکل بکنے آئی ہے جن حضرت کا اس میں گنامی خدا بخش تھا انہوں نے بائسیکل کو دور ہی سے یوں دیکھا جیسے بو سونگ رہے ہو اس کے بعد دونوں نے آپس میں مشورہ کیا آخر میں وہ جن کا نام خدا بخش نہیں تھا میرے پاس آئے اور کہنے لگے تو آپ سچ مجھ بیچ رہے ہیں میں نے کہا تو اور کیا محض آپ سے ہم کلام ہونے کا فخر حاصل کرنے کے لیے میں گھر سے یہ پانا گڑ کر لائے تھا کہنے لگا تو کیا لیں گے آپ میں نے کہا تم ہی بتاؤ کہنے لگا سچ مجھ بتاؤں میں نے کہا اب بتاؤ گے بھی یا یوں ہی ترساتے رہو گے کہنے لگا تین روپے دوں گا اس کے میرا خون کھال اٹھا اور میرے ہاتھ پاؤں اور ہونڈ غصے کے مارے کامپنے لگے میں نے کہا او سنت و حرفت سے پیٹ پالنے والے نچلے طبقے کے انسان مجھے اپنی تاؤین کی پرواہ نہیں لیکن تُو نے اپنی بےہودہ گفتاری سے اس بے زبان چیز کو جو صدمہ پہنچایا ہے اس کے لیے میں تجھے قیامت تک معاف نہیں کر سکتا یہ کہہ کر میں بائسیکل پر سوار ہو گیا اور اندہ دھن پاؤں چلانے لگا مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے زمین یکلفت اچھل کر مجھ پر آ لگی ہو آسمان میرے سر پر سے ہٹ کر میری ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر گیا ہو اور ادھر ادھر کی امارتوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اپنی جگہ بدل لیے حواظ بجا ہوئے تو معلوم ہوا میں زمین پر اس بے تکلفی سے بیٹھا ہوں گویا بڑی مدت سے مجھے اس بات کا شوق تھا جو آج پورا ہوا ارد گد کچھ لوگ جمع تھے جن میں سے اکثر ہنس رہے تھے سامنے وہ دکان تھی جہاں ابھی ابھی میں نے اپنی ناکام گھتو شنید کا سلسلہ منکتے کیا تھا میں نے اپنے گردو پیش پر تو معلوم ہوا کہ میری بائیسیکل کا اگلا پہیا بلکل الگ ہو کر لڑکتا ہوا سڑک کے اس پار جا پہنچا ہے اور باقی سائیکل میرے پاس پڑی ہے میں نے فوراں اپنے آپ کو سنبھالا جو پہیا الگ ہو گیا تھا اس کو ایک ہاتھ میں اٹھایا دوسرے ہاتھ میں باقی ماندہ بائیسیکل کو تھاما اور چل کھڑا ہوا یہ میز ایک استراری حرکت تھی ورنہ ہاشا او کلا وہ بائیسیکل مجھے ہرگز اتنی عزیز نہ تھی کہ میں اس کو اس حالت میں ساتھ ساتھ لیے پھرتا جب میں یہ سب کچھ اٹھا کر چل دیا تو میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو تمہارا ارادہ کیا ہے یہ دو پہیے کہہے کو لیے جا رہے ہو سب سوالوں کو جواب یہی ملا کہ دیکھا جائے گا فلحال تم یہاں سے چل دو سب لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں سار اونچا رکھو محض ایک حادثہ بس دائیں بائیں مت دیکھو چلتے جاؤ لوگوں کے ناشائستہ کلمات بھی سنائی دے رہے تھے ایک آواز آئی بس حضرت غصہ تھوک ڈالیے ایک دوسرے صاحب بولے بے حیاء بائسکل گھر پہنچ کے تجھے مزہ چکھاؤں گا ایک والد اپنے لخت جگر کے انگلی پکڑے جا رہے تھے میری طرف شارہ کر کے کہنے لگے دیکھا بیٹا یہ سرکس کی بائسکل ہے اس کے دونوں پئیے الگ الگ ہوتے ہیں لیکن میں چلتا گیا تھوڑی دیر کے بعد میں آبادی سے دور نکل گیا اب میری رفتار میں ایک عظیمت پائی جاتی تھی میرا دل جو کئی گھنٹوں سے ایک کشمکش میں پیچوتاب کھا رہا تھا اب بہت ہلکا ہو گیا تھا میں چلتا گیا چلتا گیا حتیٰ کہ دریاء پر جا پہنچا پول کے اوپر کھڑے ہو کر میں نے دونوں پئیوں کو ایک ایک کر کے اس بے پروائی کے ساتھ دریاء میں پھینک دیا جیسے کوئی لیٹر بکس میں خط ڈالتا ہے اور واپس شہر کو روانہ ہو گیا سب سے پہلے مرزا کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹایا مرزا بولے اندر آ جاؤ میں نے کہا آپ ذرا باہر تشریف لائیے میں آپ جیسے خدا رسیدہ بزرگ کے گھر میں وضو کیے بغیر کیسے داخل ہو سکتا ہوں باہر تشریف لائیے تو میں نے وہ اوزار ان کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے بائسیکل کے ساتھ مفت ہی مجھ کو عنایت فرمایا تھا اور کہا مرزا صاحب آپ ہی اس اوزار سے شوق فرمایا کیجئے میں اب اس سے بینیاز ہو چکا ہوں گھر پہنچ کر میں نے پھر علم کیمیا کی اس کتاب کا متعلیہ شروع کر دیا جو میں نے ایف اے میں پڑی تھی اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے اور ہمارے اس چینل کا بھی اللہ حافظ